ہم آگے ہیں جی فرنس اسلام علیکم تو میں بنا رہی ہوں چکن کے شامی کباب اس کے لئے میں نے ہاف کیجی چکن کے ایسے پیس لے لیے انہیں میں چھوٹے پیس میں کٹ لوں گی میں نے واش کر کے رکھی ہے یہاں میں نے لے لیے دال ہاف کیجی چکن میں میں دال ایک پیالی بس ایٹ کروں گی یہاں میں نے لے لیے ہیں گرم مسالے جو جائیں گے یہ ایک پورا گارلک جائے گا گرین چلی جائیں گی اتنی ساری پیلے اور یہ جائیں گے دوسرے مسالے جس میں سالٹ ہوگا ریٹن چلی پاورڈر ہوگا باقی مسالے ہوں گے تو اب ہمیں اسے پہلے چھیل لیتے ہیں زب کر لیتے پھر آپ کو دکھاتا ہے جی فرنس تو یہ میں نے دال لی لی ہے ایک پیالی سے میں نے واش کر کے اس میں ڈال دیا ہے یہ چکن کے میں نے ایسے کر کے کیوبز ڈال دیا ہیں ابھی سارا چکن جو ہے ہم اس میں شامل کریں گے سب کچھ واش کر کے اچھے سے کٹنگ بورڈ پہ یہ کہ چیزیں بہت اچھے سے کٹ جاتی ہیں یہ دیکھیں چکن شامل ہو گیا اب باقی مسالے ایٹ کرتے ہیں جی فرنس تو یہ ڈال گیا اب اس میں یہ ڈالیں گے ہم سارا گارلک جو ہم نے چھیل کے فریش دھوکے رکھا ہے کٹ کے واش کر کے کٹ کے کٹ کے رکھی ہے یہ بھی چلے جائے گی بیچ آپ کی مرضی یہ ڈالیں یا نہ ڈالیں ان سے بھی سپائسی ہو جاتا ٹھیک ہے یہ ڈالا گیا اس میں ہم نے یہ دیکھیں گرم مسالے لیے ہیں جس میں ہم نے کالی مرس لونگ زیرہ اور دارچینی پار لیا ہے ثابت سب یہ اس میں چلا جائے گا سارا ٹھیک ہے ساتھ ہی جائے گا اس میں سالٹ سالٹ تو آپ ساب سے ڈالنگز کے بعد جب ہو جاتا ہے میں نے ٹیسٹ کر کے بھی ڈال دیتا ہے میں دو سپونز بس ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے ریڈ مسالہ میرا ختم بھی ہوا ہے لیکن میں تھوڑا سا ریڈ مسالہ ڈالوں گی زیادہ نہیں پھر اس میں بعد میں بھی ڈال جاتا ہے ٹھیک ہے اس سب ڈال دی یہاں اب اس میں جائے گا وارٹر بہت مناسب ڈالیں کیونکہ یہ چکن کے ہیں مارٹانیا بیف کے نہیں ہیں اتنا ڈالیں کہ جتنا یہ اچھے سے دھل جائے پانی زیادہ بھی نہ رہی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اسے مکس کریں گے مجھے اس سے لگ رہا ہے تھوڑا پانی مجھے اور ڈالنا ہے یہ میں نے ڈال دیا اب اسے چلائیں گے چھولے پر جی فرنس تو میں نے یہاں چھلا دیا ہے جیسے ہی بالا اگر میں اسے چھولے پر رکھ دوں گی اور اس کے بعد پسکی دیکھیں گے اور یہاں پر میں نے پورا جو ہے وہ اپنی جو شیل سے ساف کر دی ہے ہر کام کے بعد فوراں سے گلیننگ کر رہا کریں اور بس اب دیکھتے ہیں ہمارے شامی کباب کیسے بنتے ہیں پوری حصے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وائٹیمن سی اپنی ہیلتھ کا بہت خیال لگیں وائٹیمن سی پیا کریں 3 آرز لیٹر شیل فرینڈس دیکھیں کتنی اچھے سے پانی ڈرائے ہو گیا اور سب کچھ کل گیا ہے دال بھی چکن بھی اور میں نے دیکھیں یہ میری پیاری سی چھوٹی سی جو ہے وہ لنگری ہے ہم اسے لنگری بولتے ہیں آپ لوگ باقی اور بھی بہت سار اس کے نام ہیں لیکن ہم اسے لنگری بولتے ہیں میں نے اس میں جو ہے وہ پیسنا شروع کر دیا اور یہ دیکھیں میں نے ایسے ایسے کر کے پیس رہنی ہوں اسے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا اس میں جو پیسنے کا جو ہے نا ٹیسٹ آپ کا کباب کا بہت اچھا رہتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے تو میں نے اس میں جو ہے وہ کر رہی ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اس میں سارے مسالے اٹ کریں گے گرین اس کے بعد پھر ٹکیاں بنائیں گے تو کنٹینیو کرتے ہیں یہاں میں نے لے لیا ہے تین گرین چیلی کو میں نے باریک باریک ایسے کٹ لیا ہے ایک میڈیوم سائز کا انین یہاں یہ منٹ ہے آپ کو دھنیا میں نظر نہیں آ رہا ہوں لیکن یہ میں نے تھوڑا سم منٹ اس کو باریک باریک کٹ لیا ہے چاپ کر لیا ہے اور گرین دھنیا میں بہت زیادہ ڈالا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ایک ایگ ہو گیا باقی نمک میٹری ہم ٹیسٹ کر کے ڈالیں گے کیونک ہم پہلے ڈال چکے ہیں یہ سب ہم مسالے اس میں پوٹ کر دیں اور اسے اچھے سب مکس کر دیں یہ دیکھیں نمک بلکل ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے اب اس میں ایک ایگ ڈال دیں گے ٹھیک ہے الگ سے پیالی میں توڑ کر ہی ڈالیں گے یہ ہم نے تھوڑا سائز میں اوائل ڈال دیں اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور بنائیں گے جی فرینڈز تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے اپنی چپلی کباب شامی کباب یہاں بنا لی ہیں اب میں اس طرح ایک ہی پلیٹ پہ فوائل دوں گی اس کے اوپر ہی اوپر رکھ سکا ہوں تاکہ اور بھرتن نہ بھرے جائے اور جب وہ فریز ہو جاتے ہیں پھر آپ پلاسٹک بیگ میں ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح یہ کہ ایک دوسرے سے ٹچ بھی نہیں ہوتے اور ایزی لی ایک ہی بھرتن میں آپ کے بن جاتے سکتے ہیں جی فرینڈز تو میری تین لیئر پہ کباب بن چکے ہیں الحمدلیلہ اور ابھی میں فرائی کر رہی ہوں یہاں میں تین کباب فرائی کر رہی ہوں لکس یمی جی فرینڈز تو میں بنا رہی ہوں اچاری چکن اولموست بن ہی گیا ہے کیونکہ کل آرہے ہماری کے گیسٹ تو میں تھوڑی سی پرپیشن رات میں سٹارٹ کر دی چکن اچاری میرا ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ بہت اچھا بن رہا ہے دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے کھانے کے بات پاسے چلے گا اور ابھی میں چلنے ساتھ ساتھ بھی گو دوں گی چاٹ کے لیے اور کل بناوں گی تو پولاؤ گرما گرم تمارا السلام علیکم فرینڈز ویلکم ڈو ما یوٹیوب چینل کیسے آپ لو سکتے ہیں آپ لو سکتے ہیں ابھی ساڑھے نو ہو رہے ہیں میں کافی دیر سے اٹھے ہوئی تھی میں سو ابویٹ کر رہا اٹھے لیکن بہت جلدی سوبارلی مونک تھی تھی فجر کے ٹائم تو میں نے کہا تو اس کے بعد وہ تھوڑا سا پھر دوبارہ سو گئی تو میں نے سوچا کہ ابھی اس کی نیند نہیں میں وہ کر دی وہ اپنی مرضی سے اٹھے گی تو فریش ہوگی تو میں نے اپنی لیے بریکفنس بنا لیا ہے ویسے میں ارہا کے ساتھ کرتی ہوں لیکن آج میں نے تا جلدی کر دیتی ہوں آج کچھ گیسٹ آ رہے ہیں ارہا کی دادی ماں اور بھپو آ رہے ہیں تو میں نے سوچا جلدی جلدی کلیننگ میں نے پوری کر دی ہے ارہا سوئی تھی اور میں نے سوچا جب تک وہ اٹھتی جب تک ہم بریکفنس کرتے تو میں نے ساری جو ہے وہ جھاڑو اور موپ وغیرہ سب کچھ کر دیا ہے اور بس ابھی میں بیٹھا ہوں میں نے کہا جلدی جلدی بریکفنس کر لیتی ہوں بہت زیادہ میں بھوک لگ رہی تھی وجہ اور میں نے اپنے لیے بنا لیا ہے میں نے ایک سادہ سا اومنیٹ بنایا اپنے لیے میں نے آج بہت دلچارا تک کچھ میٹھا سا بھی ہونا میں جیم بریٹ لے لیتی ہوں تو آج میں نے نوٹیلا لگا ہے بریٹ پر جو بہت دلچارا تھا ایک بریڈ اور میں نے اپنے لیے دودھ پتی بنایا ہے میں دودھ پتی ہی بنا لیتی ہوں میں کہتی ہوں اب ماشاءاللہ سے دودھ ہم نے لگایا وہاں ہے کاؤ ملک تو میں نے کہا اس کی رہاں ایک کب تو صبح دودھ پتی پی لیا کریں اور ساتھ ہی میں دیکھ رہی ہوں یہاں پر اللہ مکہ کتنا ماشاءاللہ رش ہے مکہ میں اور ماما لوگ بھی جو ہیں وہ مدینہ سے مکہ آج انشاءاللہ بڑا عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے مکہ سے مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے ان کا مدینہ کا سفر آج ہے تمام ہو جائے گا اس کا اور اس کے بعد مکہ اب جو بھی اپورٹ فائیو ڈیز رہ گئے وہ مکہ میں رہیں گے انشاءاللہ اور سیٹر ڈی کی ان کی فلائٹ ہے وائے ریاض اور انشاءاللہ نیکس سنڈے کو وہ ہمارے پاس ہوں گے سارے انشاءاللہ ان کا ویلکم کریں گے ہم اچھے سے اپورٹ جا کے اور بس میں نے چھٹ چھٹا ولوگ بنایا ہے شامی کباب بنایا ہے اس کی ریسپی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے آمم شامی کباب بنایا ہے تو اس کی ریسپی بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کی ہے میں نے وہ بھی میں نے شوٹ کیا وہاں ہے سب کچھ اور آج بھی میں نے رات میں چکین اچاری بنا لیا تو مجھے پتا تھا کہ صبح جو ہے وہ تھوڑا بندہ لیٹ ہو جاتا ہے پلاو ہے اور چاٹ چھٹ کے لیے میں نے چھٹ چھٹ جو ہے وہ وہ بائل ہونے کے لیے رکھ دیا رات سے بھیگے ہوئے تھے اور جو ہے پلاو میں گرم گرم بناوں گی اس کے لیے میں نے سب کچھ جو ہے وہ رینج کیا وائے ہیں روٹی انشاءاللہ ہم چھپاتی منگا لیں گے اچھے سے انجوائے کریں گے اور پھر جو بھی ہوگا آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کریں گے انشاءاللہ پلاو کے لیے میں نے ریڈی کر لیا ہے یہ ہے ٹیمیٹو اور گرین چیلی یہاں میں نے اینین اور پٹیٹو ڈال دی اس لئے کہ یہ فاس بنے گا تو پٹیٹو گھل جائیں اس لئے میں نے بڑے بڑی کاٹے ہوں اور فوراں ڈال دی یہاں میری ساری ویجیٹیبلز یہاں میں نے سب کاٹ کے فروزن کیوئی تھی اور میں نے نکال دی ہیں یہاں میں نے چابل بوائل کر دیا ہے وہ میرا بولنس چکن یہ مسالے لسندر کا پیسٹ ہاتھ میں بنا رہی ہوں چکن ویجیٹیبل کو لاؤ یہ بہت اچھا بنتا ہے اس میں ویجیٹیبلز بھی ڈال جاتی ہیں چکن بھی ہیلڈی ہو جاتا ہے میں ہمیشہ جب بھی بناتی ہوں تو میں ویجیٹیبل بھی ڈال دیتی ہوں تاکہ کھایا جائے ویجیٹیبلز اس طرح آپ کے ساتھ بھی شیئے کرتی ہوں یہاں میں نے چاٹ کی لئے بھی سب ریڈی کر لیا ہے انین، لیمن، ٹیمیٹو ہرا دھنیا، گرین چیلی یہاں میرے چینے بوائل ہو گئے ہیں یہ میں ابھی ان کو بناوں گی یہاں میرا پٹیٹو بوائل ہوا ہے ساسد یہ بھی کرتے ہیں ساسد بناتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں جنجر گارلک پیسٹ ٹال دیا ہے ہم نے زیادہ پیاس کو براون نہیں کرنا اتنا ہی رہنے دینا ہے کیونکہ ہم نے دارک براون پلاؤنی بنانا اس میں ہم چکن اٹ کریں گے میں نے چھوٹے چھوٹے چکن جو ہے وہ بونلیس لیا تھا اس میں چھوٹے چھوٹے کیوبز چکن کر لیا ہے پلاؤں میں چکن ایسا ہی اچھا لگتا ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور جلدی وہ بننے جاؤتا ہے اب اسے تھوڑا سا پرائی کریں گے اس کے بعد ہم مسالے آٹ کریں گے اس کے بعد وہ یہ بہت ہی کوئی پلاؤں ہے جو کہ اگر آپ کے دھر اچانک آپ گیسٹ آگے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ بہت جلدی بنا ہو سکنا اگر تیزے ریڈی ہوں تو تیزے ریڈی کرنے میں کوئی ٹائم لگتا ہے ویڈیٹیبل کاٹھو چکن کو واش کرو ایسے فرائی کرو جی فرنڈز تو میں نے چکن اچھے فرائی ہو گئی ہے میں نے ٹیمیٹو اور گرین چیلی بھی ڈال دی ہے اس میں یہ دیکھیں آپ کو فرائی ہوتی بھی نظر آری ہوگی اور اب میں اس میں ڈالوں گی مسالے مسالے میں صرف دو مسالے ڈالیں گے میں ریڈ مسالہ نہیں ڈال بھی میں ڈالیں گے بلاک پیپر میں نے ایک چمچ ہے وہ ڈال دیا ہے اب میں ڈالوں گی سالٹ اس میں کوئی گرہ مسالے بھی نہیں جائیں گے سالٹ آپ اپنے ہساپ سے ڈالیں وہ ہم چاول جب ڈالتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اس میں دو مسالے جائیں گے گوئے گرہ مسالے نہیں ڈالا اسے بلاک پیپر اور سالٹ ڈالیں اسی سے اس کا ٹیسٹ آئے گا ویڈیٹیبل سے ٹیسٹ آئے گا اور چکین سے ٹیسٹ آئے گا میں ڈالنے لگی ہوں اس میں وینگر اور سویا سوز تھوڑا تھوڑا صرف ایک تھوڑا سا چائنیز ٹچ دینے کے لیے اتنا سا باس ہمیں پانی ڈالیں 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 میں نے سبزیں زیادہ نہیں سوتے کی اور اب اس میں جو اُبال آجائے پھر ہمیں چاول ڈالیں گے میری چارٹ بھی ریڈی ہو گئی ہے ہم دہیں کے بغیر آج بنائی ہے ہم نے سبزہ ہی پسند کرتے ہیں چاول میرے دم پہ لگ چکے ہیں روٹیاں میں نے آرڈر کر دی ہیں ہری چکنی بنائی ہے اور دہیں آجائے گا تو لسی بنائیں گے ان کے سب کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ جی فرینڈز تو سب کو بہت اچھا کھانا لگا ہمارے لنچ ہو گئے ہیں شام ہو گئی ہیں ہم بسر پہنگوز کے پاک پھر آئی تک مغرب تک پاک جائیں گے تھوڑا سا ہم مہا پہ آوٹن کے لئے مزہ آتے تھوڑا باندھ پارک سے اور موسلم بھی کراچی تھوڑا بہتر ہوڑا ہے دعا کریں یہاں پہ ہی بارے شوٹھانڈ آئے انشاءاللہ شیئر کریں گے شیئر کریں گے